بھٹی صاحب کا میں شکر بزار ہوں ان کی محبت کا شکر بزار ہوں مختصرا کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں آپ اگر کلام کو سنیں گے کلام اتمنان دیتا ہے کلام شفا بخشتا ہے کلام مضبوط کرتا ہے کلام رہائی دیتا ہے کلام کے وسیلے سے زندگی ہے حالیلویہ آپ دھیان سے کلام کو سنیے خدا آپ کو بڑھ کر بخشے گا واس کی کتاب اس کا تیسرا بار اہلی آیت سے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے پیتا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے درکھ لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے اور سب لوگ کہیں آمین آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے پیتا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے کیا آپ کی زندگی میں پیدا ہونے کا وقت آیا ہے پیدا ہونے کا وقت آیا تو آپ یہاں پر موجود ہیں کتنے لوگ کی زندگی میں یہ وقت پیدا ہونے والا ہو چکا پیدا ہونے کا وقت تھا اور آپ پیدا ہوئے اور آپ اس دنیا میں آ گئے حامل اب دوسرا وقت کونسا ہے جی پیچھے سے بھولے سکلو مر جانے کا کونسا ہے جی مر جانے کا وہ وقت آیا آپ کی زندگی میں بھی ابھی نہیں آیا ابھی آپ زندگی کی زمین پر بیٹھے ہیں ابھی آپ کے پاس آپ کے نتنوں میں سانس ہے آپ کے پھپڑوں میں ایر کراس ہوری ہے سانس چل رہا ہے اور آپ کا دن دھڑک رہا ہے لیکن جب آپ کا مرنے کا وقت ہے بائبل نے یہ سچائی بیان کی اس دیت کو فائنلائز کیا کہ ایک وقت خدا کی طرف سے آپ کے پیدا ہونے کا تھا اور پھر ایک وقت آپ کی لائف میں مر جانے کا آنے والا ہے میرے عزیزو اور آپ ضرور ہی مر جائیں گے کیا کوئی ایٹی نائن زبور میں لکھا ہے اتان ازراکی کا مشکل کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت ہونا دیکھے گا کوئی ہے یہاں پر کوئی ہے ایسا یہاں پر اس کا مطلب ہے موت ایک حقیقت ہے موت کبھی ٹل نہیں سکتی اور جیسے ہم ایک حقیقت ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی ایک حقیقت ہے کہ ہم مر جائیں گے اس زمین پر ہم لوگ آرزی ہیں اور ہمارا قیام یہاں پر آرزی ہے اور یہ ایک سو انیس ضبور کی چمون مرس میں لکھا ہے کہ میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میں گیت رہے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ مسافر خانہ ہے اور ہم جیسے پیدا ہوئے ویسے مر جائیں گے جیسے ہم اس دنیا میں انٹر ہوئے ویسے ہم نکل جائیں گے شیکسپیر نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ this world is a theater اس نے دنیا کو theater کا نام دیا اس نے کہا this world is a theater and everybody in this world is an actor اس نے کہا یہ دنیا ایک theater ہے اور ہر ایک شرچ جو اس دنیا میں ہے وہ ایک ایک ایکٹر ہے مجھے کریکٹر ملا ہے میں ایکٹر ہوں مجھے ایکٹنگ کا کام جو ملا ہے وہ پاسٹر کا ہے میرا کردار پاسٹر کا ہے بھٹے شاہب اور یہ جو بیٹھے ہیں ان کو یہ کام ملا ہے میرے بچوں کو میزی پھنچانے کا اکردار ملا کچھ لوگوں کو خوائر میں کام کرنے کا کچھ لوگوں کو کسی طرح سے کچھ لوگوں کو کسی طرح سے اور خدا نے تنہ باتا رہا لوگوں کو برکتے بکشی اور سارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے لیکن جو کچھ بھی ہے جو کچھ ایسو ہے لیکن ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے اس زمین کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے واسکتہ میں میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے مر جانے کا ایک وقت پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا آپ پڑے سے پڑے آپ پڑے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جن کے بچے ہوئے میرے بھی بچے تھے ہوئے تھے یہ سمرون جہری رافے تو ہم ان کو دیکھتے تھے گول اٹھاتے تھے یہ بیسوٹ تھے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا ہم ان کو اٹھاتے تھے ہم ان کو دودھ پلاتے تھے ہم ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے پھر آسکتہ ہی پڑھنا شروع ہوئے اور پھر یہ دوسرے کو پہچاننے لگے مابب کو پہچاننے لگے پھر کھانے لگے پھر بدی طور پر بڑے یہ پیدا ہونے کے بات کی باتیں ہیں اور پھر یہاں تک پہنچے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں میں تقریباً آدے سی زادہ عمر پوری کر چکا ہوں اور میں بھی بچہ تھا میں تقریباً پیدا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد یہ سارے کام ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا بچوں کو بولنس کھاتے ہیں سکول میں ڈالتے ہیں بچہ پڑھتا ہے میٹرک کرتا ہے ایف اے کرتا ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے اور پھر کام سکھتا ہے جو کرتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اس دروازے سے ہی ہوتا ہے اس دروازے سے نکل جاتا ہے جب اس دروازے سے ہی ہوا تو یہ سارے کام اس کے سامنے آئے مشکلت آئے دکھ آئے مسائب آئے نامید آئیں کامیابیاں اس نے دیکھی اور بہت سے کام اس دنیا میں اس نے کیے لیکن جب اس دروازے سے نکل جائے گا یعنی موت کے دروازے سے داخل ہو تو ادھر چلا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا بائبل واشغاف الفاظ میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آدمی جو کچھ بوئے گا وہ ہی کچھ ہے گلیتیوں کے خط کی تعلیم ہے پرنو سے سولج لکھا گلیتیوں کو اس سے کہا خدا تھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا پیاری کلیسیا آج خدا گرین ٹاؤن کے لوگوں سے اور نزدیک اور دور سے گردو نواز سے جو لوگ آئے ہیں آپ سے ہم کلام ہے خدا تھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا آج آپ جو کچھ بو رہے ہیں کل جب اس راستے سے اپنے کر جائیں گے جس راستے سے کوئی واپس نہیں آتا اس کے بعد پھر وہ کاٹنے کا گوسم ہوگا وہاں پر آپ کیا کاٹنا چاہتے ہیں آگ کاٹنا چاہتے ہیں اپنے پر آنے لگانا چاہتے ہیں مجھے بتائیں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ چیخیں چلائیں آپ کوزیت ہو آپ تڑپیں آپ کو عذاب کی جگہ میں پھکا جائیں آپ کہاں پر جائیں چاہر رونا اور داتوں کا پیچھنا ہے کیا آپ جانا چاہتے ہیں موت کے بعد ایک عدالت ہے اور خداون یسیو مسیح دنیا کی عدالت کرنے والا ہے خداون یسیو مسیح سپریم جج ہے پوری دنیا کا انصاف کرنے کو خداون یسیو مسیح تخت عدالت پر بیٹھے گا اور دنیا کے لوگوں کو سامنے حاضر کیا جائے گا جو کچھ آپ نے بویا ہوگا وہ ہی کچھ کاٹیں گے پیدا ہونے کے بعد آپ پڑھیں آپ نے کام شکھیں آپ نے دوک اٹھائیں آپ نے جو کچھ کیا رائی کی جھنہ کیا گھر بنایا مکان بنایا جہداد بنائی یہ پیدا کے بعد مرنے کے بعد آپ کی عدالت ہے ایک ہالناک عدالت ہے چاہاں کسی کی شفارش نہیں ہے چاہاں کسی کی رشوت نہیں چلے گی چاہاں کوئی کسی کی خاطر کسی کو بچا نہیں سکے گا کیا آپ نے کبھی چیز کی تیاری کی ہے کمیٹھے ڈالی ہے بیمہ پولیسی کی ہے بچوں کی بیٹھوں کے رسطوں کے لئے بچپن سے جہیز بنانے کی تیاری کی ہے دوسرے راستے کی تیاری کی ہے جہاں سے ہم نے جو موت کا دروازہ جہاں سے داخل ہونا ہے اس کے بعد ایک عدالت ہوگی اس کے لئے کیا تیاری کی ہے ایک وقت پیدا ہونے کا ہے اور ایک وقت مر جانے کا ہے پیدا ہونے کا وقت آپ کی زندگی میں آ گیا اب دوبارہ وہ نہیں آئے گا اب آپ مارک پیٹ میں نہیں جائیں گے نیکو دیمس نے یہی تھٹھا مارنے کی کوشش کی تھی یہ سمسی کو جی نیکو دیمس کو خدا ونیسی مسی نے کہا نیکو دیمس نیکو دیمس کا مطلب سوسائیٹی کا بڑا شخص اور جتنہ بڑا سوسائیٹی کا شخص ہوتا ہے اتنے مشکل وہ کلام کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کو ڈیگریٹ کرتا ہے وہ دوسرے کو ناچیز چانتا ہے لیکن یاد رکھئے اس نے بھی کوشش کی خدا ونیسی مسی کو تھٹھا مارنے کی فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھا میں نہیں اڑایا جاتا اس نے کہا نیکو دیمس ہوا جدر چاہتی ہے چلتی ہے پر تُو نہیں جانتا جو روح سے پیدا ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہے کہ کدھر سے ہوا آتی ہے کدھر کو جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہوا کو کسی نے دیکھا اس کے کاموں کو دیکھتا ہے اس نے کہا تُو جب تک نئے سیرے سے پیدا نہ ہو لے کیسے پیدا ہونا جی پیدا ہونے کا ایک وقت ہے مرنے کا ایک وقت ہے دونچ چیزیں آپ اسی معاشرے میں کر سکتا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا آپ پیدا ہوگے ماء کے پیٹ سے اُس نے کہا خداوانت میں کیسے اُسا بڑا پیدا ہو سکتا ہوں کیا میں اپنی ماء کے پیٹ میں دھوانا جا سکتا ہوں اُس نے کہا نہیں تُجھے روح اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے تُجھے نئے پیدائش کو حاصل کرنا ضرور ہے ایک پیدائش تیری ماں نے دی ایک پیدائش تجھے یسی مسیح کہتا ہے علیلویہ جب آپ یسی مسیح پر امان لاتے ہیں آپ نئے سر سے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے گناہ گھل جاتے ہیں رومیو تیر سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محرون سب نے گناہ کیا بائبل نے سب کو گناہ گار بتا دیا بائبل نے بتا دیا آدم سے لے کے زندگینا تک اور آج تک اور مجھ تک اور آنے والے تک سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں آپ کے اچھے کام ہیں بڑے اچھے کام کہیں کرتے ہیں دیکھیں لے جاتے ہیں گوڈ فائیڈے کو چرچ میں میں تو اکثر کہتا ہوں یہ چرچوں میں آج یہ بڑے کام ہیں آج فیملی سنڈے ہے اچھا جی فیملی سنڈے کیا جی ہے ون ڈش پارٹی ہے جی سارے بھروں سے ایک ڈش لائیں گے اچھا جی آج کیا آج ویلنٹائن ڈے ہے آج کیا جی آج کوئی اور مدر ڈے ٹھیک ہے ماں کوئی آپ کر لیا اے میرا یہ بوستو یار کوئی وہ دن بھی آپ کا ہے کوئی آج بری ڈے ہے آج انہوں گا دعا کریں گے آج خدا چاہتا ہے پلوس و سنانس کے ابھیم گا رہے تھے وہ ایسے دی نکل آئے تھے وہ دعا کر رہے تھے پترس کو ریس کی آیا پترس کے پلوسیاں دعا کر رہی تھی آج ہم دعا کرنے والے نہیں ہیں یس مصر نے کہا تو نئے سر سے پیدا ہو گناہوں کے اطبال سے مر جائیں اور رو کے اطبال سے زندہ ہو جائیں کیا آپ مر گے میرے استاد مہتران مجھے کہتے تھے بیٹا جسٹن بیٹے جسٹن جسٹن کو مار دے میں کہا جسٹن جسٹن کو کیسے مار سکتا ہے یا تو دو جسٹن ہو مجھے کہتے تھے پتر تو سمجھنا سارا اپنے دنیا کی کاموں کو چھوڑ گناہ دے اپنے دنگی کو چھوڑ توبہ کر پیدا ہو نے کہا مر نے کہا آپ نہیں سر سے پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ دو دفع پیدا ہو جائیں تو کوئی برائی نہیں ہے آپ ایک دفع مریں گے جو ایک دفع پیدا ہوگا دو دفع مرے گا پایی کے لئے چکا ہوں جی سانگو پاہ جتا جا 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 کلام نہیں سنے آجی دو دفع پیدا ہوں گے تو کتنے ہوں مرے گے ایک پیدا if you born twice you will die once if you born once you will die twice انگلیس میں بھی سمجھا آدھیا اردو میں بھی پنجابی میں بھی اگر آپ مہاگر پیٹ سے پیدا ہوئے اس سے بعد آپ نے ایک دن سچے دن سے تحبہ کی اپنے گناہوں پہ پچھتائے اپنے گناہوں پہ شرکتی کی روئے روزہ رکھا چلائے تو آپ کی ایک اور پڑائش ہوگئے اب آپ ایک دفا مریں گے جسمانی طور پر آپ مر جائے گے لیکن اسمان پر آپ زندہ ہی رہیں گے حالیلویا کیونکہ وہاں نہیں مریں گے لیکن جو ایک دفا پیدا ہوگا جو ساری زندگی یسو کو دکھ ہی دیتا رہے گا جو ساری زندگی گناہ ہی زندگی گزارتا رہے گا رشت کھاتا رہے گا جھوڑ بولتا رہے گا شراب پیتا رہے گا بیوی کو گالیا دیتا رہے گا اپنی بیو سے جھوٹ بولتا رہے گا جو بیویں شوروں سے جھوٹ بولتی رہیں گی جو جھوٹ بولتے ہیں جو کھون کرنے والے ہیں جو نشہ کرنے والے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں جو ملاوٹ کرنے والے ہیں میرے سیسو وہ یہاں پر بھی مریں گے اور اوپر بھی مریں گے وہاں کی جو موت ہے وہ اپنی موت ہے وہ کیسی ہے ہمیشہ میشہ تک آگ میں جلتے رہیں گے کتنی ہے وہ کوئی عمر قید نہیں ہے چودہ سال عمر قید ہوتی ساتھ سان پر باہر آجتا بندہ کہتے ہیں دین تر آتھ کاؤنٹ ہوں دے وہ تھے سارا کچھ ہی کاؤنٹ چلدہ رہے ہیں وہ تھے پورا کچھ نہیں جے ہونا ہے وہ تھے چانسوں چال لیے کینہ تن کرے گا کینہ بھی نہیں مرے گا آگ ستائے گی زمین ملامت کرے گا میرے پیارے دوستو پیدا ہونے کا وقت آپ کا گزر چکا اب مرنے کا وقت جلد آنے والا ہے اور کیا آپ کو مرنے کا دن معلوم ہے کسی کو معلوم ہے تو بتائے مجھے ایک بہن میں پر کہا دیکھ رہے یہ سنے سال آنے کے ادلے سال میں کہا پتہ نہیں باچی میں نے تنیدس ہے جدو آنے آئے گا دنیا بیکھی گیا دنیا بیکھے گی جدو آئے گا میرے پیارے دوستو پیدا تو آپ بھولیے کیا آپ نے اسی مسئل کو پہن لیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ ہم کم مریں گے یہ پتا کہ مریں گے درور یہ شعر ہے لیکن خدا نے بھید رکھا ہے اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آئے گا چھے گھنٹے کے بعد بھائی آپ مر جائیں گے تو چھوٹے دل کے لوگ تو میں پہلے لیٹ جائیں گے ہون میں مرن لگا جائے میں ترمان کر کے لیٹ جا ہواں تاکے میں مرن بہت کی تکلیب نہ ہوئی ہے نا کہیں بہنے مجھ سے دعا کراتی کہتی پادری صاحب دعا کرو میں سبتی دی سبتی رہا جائیں یعنی کہ مجھے تکلیب نہ ہو اے باجی میرے ہاں چھے کوئی کار نہیں شکار مار کرلا اور مجھے کھانا کھلا شکار مار کرلا مجھے کھانا کھلا اس نے کیا کرا اساق کو سمجھ میں ہے کے لیٹ جائے مرنہ تو ہے لیکن کم مرنہ یہ دوسرا سوال ہے پر وہ دوسرا سوال نہیں پتا کم مرنہ کوئی پتا نہیں کسی میں لے سان ہے رک جانا قیامت ہو دیئے حضوری ہو دیئے آپ کو پتا تھا کہ جولیا بھی آدھے گھنٹے ماہ تمہارے پاس سے اسمان پر جانے والی ہے اگر پتا ہوتا تو آپ ایک اور پارٹی ریج کر لیتے کچھ وسیعت برور کر لیتی کچھ ریکارڈن کر لیتی کچھ لوگوں پر خدا اسمان کھولتا میرے دادا پر کھول دیا تھا میرے دادا کو بتا ریا تھا کہ آج تیرا لاسٹ دے ہے میرے دادا نے سارے خاندان کو بلا لیا تھا سب جانتے لوگوں کو پتا ہے اور میرے دادا نے سب کو بلا کے کئیوں کو اور میں نے سنا کن کو پتا لگ گیا خدا کا فضل ہوا ہر ایک کو نہیں پتا چلتا بہن جولیا کو یہ نہیں پتا تھا آج میرا لاسٹ دے ہے جب صبح اٹھی تھی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب میں اٹھی ہوں اور اب کی جب سوں گی تو پھر سوتی ہی روں گی کیا بہن کو پتا تھا نہیں پتا تھا اگر پتا ہوتا اس حاف کو اس حاف نے اکل مردی سے کام لیا اس نے کہا بیٹا تو شکار مار کرنا اور تو ایسا کر کہ مجھے کھانا کھلا تاکہ میں تجھے دل سے دعا دوں گا اس حاف کو پتا چلا کہ میرا ٹائم قریب ہے اور پتا نہیں کب مر جاؤں گا تو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین کام جو تھا وہ جان دینے کی اس نے کوشش کی اگر آپ کو پڑھا چلجے کہ ہم نے چوبیس تھنٹے کے بعد چھانے فانے سے پوچھا چاہنا ہے مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے بھائی انور زیند بہن بھی شاید یہاں پر ہوں گی بھائی انور جو تھے زیند بہن کے حضبت وہ نشتر میں جب رہتے تھے تو ان کے پڑوسی تھے ایک دوست ان کی دیت ہو گئی اور ان کے افسوس میں بیٹھ گئے آ کر ان کی دیت بڑی کے پاس پر ایک گھنٹہ بیٹھے وہ ان کو بھروئے بھی ان کا افسوس بھی تھا یقین ان کا دوست تھا وہ اور وہ اوپر گئے اور اوپر جا کر لیٹے اور خود بھی ختم ہوگا اس کو یہ نہیں پناہ تھا کہ ابھی میں اس کے سوچ کر رہا ہوں ابھی ایک بھنٹہ بان میرے سوچ پر لوگ آ جائیں گے میرے پیارے دوستو آپ اپنی زندگی کو مس نہ کریں یہ تو ستن سال ساٹھ سال اسی سال یولیہ بہن نے گھر تالیس سال میں چلی گئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیدا ہونے کا وقت آپ کا گزر چکا اب مرنے کا وقت ہے ہاں جی موت سنے ہا جدل ہے آوے چھتی چھتی ہو گئے بلیوں بھائی میرے دوست کو کہا کہ خاتم جو اسمان پر چلے گئے وہ کہتے تھے جبکہ مر جاتا پھر یہ نہیں پوچھتے کہتے اچھا اوہ بڑا سور بھائی چنازہ کا تیم ہے پھر یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا نام بھی جاتا چنازہ کہتے اس کو پھر چنازہ سے تشبیح دیتے ہیں جب دم نکل جاتا ہے ہم چلتے پھرتی انسان جیتی جان جب دم نکل جاتا ہم جنازے میں بدل جاتے ہیں میرے پہلے دوستو آج خدا کا کلام سنے خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں ہمیں پتہ نہیں ہم کم مر جائیں گے توبہ کر کے مریں گے تو اس کی حضوری بچائیں گے گناہ کے ساتھ مریں گے تو بائی ہاتھ پر جائیں گے یاد ہے نا بائی ہاتھ پر بائی ہاتھ پر کون کون جانا چاہتا ہے توبہ کرو بائی ہاتھ پر نہیں دائیں والی دعا کرو دائیں پر جانا ہے تو یسی مسیح پر ایمان لانا ہے کچھ لوگوں میں دیکھا جب وہ بہت موف ہوتا ہے ان کے اندر مومنٹ ہوتے کرتے ہیں نہیں بہنے ساندھو توبہ کرنی چاہیے تو وہ نیکی کے کام کرنے شروع کر رہتے ہیں پہلے ہماری نیکیاں تو ایسی ہیں جیسے کہ ناپا لباس ہماری نیکی ہیں سب کو اوہر گند پھلانٹ لگ جاتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی نہیں کرنی یہ گند ہے اگر یہ سو کے بغیر ہے کسی کو داثر پہ دے دیا تو سارے جنگیں جیتاٹے ہیں یہ گند ہے ایک ٹائم کی روٹی پھلا دیتے کہہ دے دیکھیں نوکتری نہیں سی میں نے روز روٹی کھوان نہیں سکتا یہ کیا ہے یہ گندی دھجیاں گندے لباس کے خدا کو کنایت میں اس کر رہے ہیں بڑے اچھے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اچھے اچھے نہیں جا رہے ہیں ایک پادری صاحب آپ کو جان دے ایک تاثر پیجے لہے جو میں نے گھر جے جے پادرنا چندہ رہا جے چلو پندہ نہ جاوے چندہ تو جاوے اوہ خدا چندہ نہیں مانگ دا پہلے پندہ ہوں مانگ دا جے پادری ایڈگر خان ہمارے بزرور دوست وقصر کہتے تھے جب میں نے سیندری شروع کی تو میں نے کہا پتر نہ چندہ ہوئے گا نہ بندہ ہوئے گا آج لو نیک جیب کرنے لگتے ہیں وہ سوچتے ہیں چرچ میں جا کر کچھ کر دو ڈے باٹ دو اب گروہ فریڈے آرہے کہیں گے ڈے گ منی سی نا ڈے گ منی سی ڈے گا چڑھا ہوئے سن لو کچھ نہیں ہے یہ گندی لباس اپنے مد دکھائیں خدا کو یہ گندی دچیاں مد دکھائیں خدا کے سلیے کراہیتانیز ہے یہ مسیح کے بغیر گندی تھچیاں اور مسیح میں رہ کر سکچ پاک حالیلویہ مسیح میں آئے پہلے پہلے مسیح کو قبول کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں یسو مسیح کو اپنا بادشاہ مانیں یسو مسیح نے کہا قسمی اور مسیح اول لینے والی عورتیں جو ہیں وہ تم سے پہلے اسمان کی بادشاہ میں چل جائیں گی کیونکہ وہ تو پرستائی تھی تم تو پرستائے بھی نہ اپنے موابعہ میں مٹھو ہیں اے دیکھو پاری صاحب اس نے کسی نال چنگی نہیں کیتی مندی نہیں کیتی میں آگئے مندی نہیں کیتی تے پھر چنگی بھی نہیں کیتی آپ پہ کہنے کہ میں چنگی بھی نہیں رہے کسی یہ نیتھیاں یہ کچھ نہیں ہے ہاں لکھا تم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہار ہو تمہارے نیک کاموں کے صرف سے لوگ تمہارے اسمانی باپ کی تمجید کریں اس وقت کرنے ہیں جب مسیح سے رشتہ ہے جب مسیح کو پہن لیا جب نہیں پتہ شاصل کر لی توبہ کر لی گناہوں کے لیے گناہوں سے توبہ کر کے ایک وقت مرنے کا ہے ایک وقت پیدا ہونے کا ہے آپ کونسی موت مریں گے لانت میں لہ کر یا پاکیزگی کی موت پاکیزگی لیے کون مرنا چاہتا ہے میں تو پاک مرنا چاہتا ہوں ہاتھ چکو جیڑے پاک مرنا چاہتا ہے ہاتھ چکو جیڑے میں نے لگے پتا ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ اپنے آمن فارم کوئی ایکسیڈینٹ سے تبھی ہو جائے گا یہ تو آج فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو آج آپ کو اپنے گناہوں پر پستانہ ہوگا کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے ٹائم قریب ہے ایک جھڑکا ہی لگتا آج کل تو سناتے ہارٹ اٹیک کر ریڈ بھی بڑھ گئے اوپر اور ہارٹ اٹیک سے جو پرسی ہے اسے کئی لاکھ کا پریشن ہو جاتا ہے کوساز کی کرزہ اتار تھا لگتا ہے بلیڈ پریشر بہت لوگ کو ہو گیا ہے ہماری بہن داخلے میں دو تی دن سے جار ہوں کارڈی کلینک وہ جو کارڈیلو جی کا رات میں دیکھتا ہوں میرا کزر کہہ رہا تھا روز ساٹھ سٹر لاشیں نکلتی ہیں ایسے آپ نے چیزتے چیزتے لگتے ہو ڈاکٹر کرتا ہے مرنے کا ٹائم ایسے آرہا فٹا فٹ کو کوئی پتہ نہیں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے ایسے آپ نے کہا مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں پیدا ہونے کا ایک وقت ہے مرنے کا ایک وقت ہے بینٹ جولیا کی موت نے میں ایران کرنا چاہتا ہوں آپ کو پھر موقع دے دیا ہے کہ آپ کو یاد آجے کہ آپ نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی اس بخش میں لیٹ جانا ہے دن اور مٹی کے جتفر ہونا ہے اور بینٹ جولیا کی موت نے ایک موقع دے دیا آپ کو توبہ کرنے کا اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اپنے بہنوں کو ماف کر دیجئے اپنے بھائیوں کو ماف کر دیجئے کسی سے مافی مانگ لیں کسی کو ماف کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہو جائیں دل میں سے کفر نکال دیں مکڑ نالوں مو ہے کولا دلگچی پریدڑائی ہے ہی لیلویا پا جی خدا دا جلال جے اوزرہ جا بندہ اے ہے گئی بڑا ہونترا جدو روٹی کھانا گیا اے کھالو باو جی روٹی کھالو کھا گیا کہا ہاں تے باؤ کہنا تمی چیدہ پاڈری تے ہے روٹی دے کیا ہمتے یاگتا شای اے جی ایک مینے دوسر پاڈری کہنے لگے ایک دی میں نے کیما پکایا بھون کے خود پکاتا تھا کی کہتا میں کیما کچھنار بنا کے رکھی تے کہتا میں کیما کچھنار بنا کے رکھی تے کہتا میں پاڈری آگے جڑا سب کش ساف کر چکتا تے کہتا میں فٹا فٹ دونگا لکایا تے کہتا میں دال دا دونگا گے رکھیا میں کہا پاڈری سب کھاؤ تڑکیا لی دال بنایچے میں نے فٹا جی کہتا میں کیما چھڑنا کہتا پاڈری مجھ سے کہا تُو بہت بایمان آدمی مجھے شرم آتی ہے دونیا میں پریچ کرتا ہے مناتی کرتا ہے تجھے شرم آنے چاہیے کہتا میں اکمہ شبندہ کہتا میں کیا ہو کہتا تاڈی بوہا نے کلا کیما بھی بنایچے کھان رہا ہو پر میں نے کہا دال چڑھو جی بیگم ساجی جنہا وہ کیما بھی لیوپل لگے میں نے یاد نہیں کہتا وہ بھی دھنگا رکھیا کہتا میں دال چڑھ گے کیما ہی ساف کتا تھا کہتا تھا گھر کہتا خدا وان تامو برکتر کہتا مجھے ایک نوالہ بھی نہیں ملا لیکن اس راتھ خدا نے کہا میں رکھوش ہوں جو تجھے نہیں ملا تُو نے اس کو کھلا دیا میرا خادم باکے بھوکا تھا میرے عزیزو توبہ کریں توبہ کریں پاک لاستوازوں کی موت مرنا ہے باہر کا بیٹا دولام کہتا ہے کاش میں سادخوں کی موت مر اور میرے عقبت بھی کیسی ہو یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہمارا قیام عارضی ہے اور یکوب کے خط میں لکھا بخارات کا سا حال ہے ہماری زندگی بخارات کی ماند ہے ہم مرنے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں کم مر جائیں گے پیتانے کا وقت گزر گیا جب موت کا وقت آئے گا اس کے بعد ایک عدالت آنے والی ہے بچنا مشکل ہے یہ سمسی نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ لے گا یہ انہیں تین چھتیس پہ لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے بہشاکتی زندگی اس کی ہے جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا آمین آج اپنے بنو سے توبہ کریں پیاری کلیسیا دعا گو کلیسیا بنجیں ایک دوسرے پر رہن کریں ایک دوسرے کو معاف کریں موت کے لئے تیار رہیں اور اپنی ماں کی عزت اور خدمت کریں مہین نے بتایا کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں یا ماں سنبھالتی ہے یا خدا سنبھالتا ہے خدا نے ماں کو یہ شرف دیا ہے کوریا میں ایک گواہی میں نے سنی ایک خادم کی وہ خادم تھے انہوں نے بتایا وہ چاہیویز کوریا تھے اور ان کا بچہ مینکن تھا تو وہ بڑا ہوا تو لوگ اس کو پوچھتے تھے بچے سے کہتے تھے تیرے ماں بھپ نہیں ہیں ان کا بچہ نہیں ہے وہ اپنے باپ سے پوچھتا تھا کہ ڈیڈ تو مجھے کہاں سے لائے تھے کیا میں تمہارا بچوں میری سکن فرق ہے میرے بالوں کا رنگ فرق ہے اس نے کہا بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں ایک آپ دوسری جنگ عزیم کی بات ہے ہم کوریا کے ایک پل پر سے گزر رہے تھے وہاں بڑی برف پڑی ہوئی تھی اور اس نے کہا مائنس پتہ نہیں کتنا چلٹ چل رہا تھا اور بہت تھا اس نے کہاں میں ایک بچے کی رونے کی آواز آئی اور وہ بچہ دارکتار رو رہا تھا چھوٹا بچہ جو ہوتا گھوت کا کہتا ہے میں نے اور تیری ماں نے ماں پر گاڑی لوکر میں دیکھنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ جب میں آواز کو فالو کیا دیکھا پول کے نیچے سے آواز آ رہی ہے تو میں ماں پر گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک انگریز لیڈی جو تیری ماں تھی جس نے تجھے جنب دیا تھا اس نے اپنے سارے کپڑے اتار کر ٹوٹلی وہ برگنا ہو گئی تھی اور تجھے کپڑوں میں لپیٹ دیا تھا تاکہ تُو سردی سے مرنا جائے اور تجھے پورے طرح سے لپیٹ کے اور تجھے اپنی ایسے باہوں میں لے کر تجھ پر جھوک گئی تھی اور سردی میں اسی حالت میں مر گئی اور ہم نے اس کو اٹھایا اور تجھ کو وہاں سے نکال لیا وہ بچہ روئے لے گا اس نے ماں کا دل ماں کا دل آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے اور اس نے کہا وہ جو بچہ تھا اس نے کہا میں نہیں ماں پر جاؤں گا اور وہ سردی کے اسی محصم میں اسی وقت میں ماں گیا اور اسی آگے اپنے کپڑے بھی اتارے اور وہ تھنڈ میں چلا گیا ماں پر باپ نے کہا بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے اس نے کہا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں نے کتنا دکھ سہا لیکن مجھے بچا لیا ماں ایک ایسی انمول خدا کی طرف سے یہ توفہ ہے ماں اس لئے اس کی عزت کریں اور اپنے ماں آپ کو ہونکہ نہ جانیں ان کی رسپیکٹ کریں میرے پیارے دوستو یہ ایک وقت مرنے کا ہے اور ایک پیدا ہونے کا ہے آپ کو اور میرا پیدا ہونے کا دور بزر چکا اب مرنے کا وقت آگے آ رہا ہے اور جب ہی کسی وقت بھی ہمارا سانس بند ہو سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سادکوں کی موت مریں آپ خدا مجھے اس مسلوک کو بھول کریں بھینٹ جولیا کی سڈن ڈیٹھ نے آپ کو موقع پروائیڈ کر دیا آج آج یہ محول بنا دیا آپ کے لئے کہ آپ تو بکھر لیں آج آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے خدا مجھے اس مسلوکہ نے کہا اے یرسولم اے یرسولم تجھ پر افسوس کہ دشمن تجھ پر مورچہ باندیں گے اور تیرے بچوں کو زمین پر پٹک دیں گے کیونکہ تُو نے اس دن کو نہ پہچانا جس دن تجھ پر نگاہ کی گئی تُو نے اس دن کو نہ پہچانا جس دن تجھ پر نگاہ کی گئی کیوں بچوں کو پٹکے گے کیوں تجھ پر مورچہ باندیں گے کیونکہ انہوں نے اس وقت کو ناچیز جانا اس وقت کی بے قدری کی خدا کے بیٹے کو پامال کیا اس کی انسائٹ کی آج خدا کا کلام سنایا جاتا ہے آج پھر خدا چاہتا ہے آج کا وقت زائے نہ تھے آج توبہ کا موقع ہے آپ کے لئے کیونکہ تم آج کے دن کو پہچانو آپ کی بچے ٹھو سکتی ہے ہم سب کی بچے ٹھو سکتی ہے عدالت میں عدالت میں جیسے ہی جائیں گے خدا کو بیٹا کہے گا اس کو رائٹ ہینڈ پر لے کر آؤ کیونکہ اس نے میرے نام کی ہاتھیں دکھ سہے ہیں میں بھوک آتا ہے اس نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاس آتا ہے اس نے مجھے پانی کھلایا اور میری انجیل سے سرمایا نہیں آج تو ہم چھے چھے بینے دعا ہی نہیں کرتے بھوک آئی سر دعا کی تھی نا گیٹا کون بھول رہے ہیں بھوک آئی سر بھول گے میں نے تین ہفتے پہلے آپ کو کہا تھا لے تین ہفتے میں پانچسو بندہ کھالے آ جاتی میں مجھے کہاں یاد رہے گا میں نے کہا پتر تو کیتی سے ہی گھنٹی لہی تھی میں تاکھوی نے جی بنا کر آپ دعا نہیں کر رہے پادریوں کے ڈیوٹی لگائی گئے ہے بڑی نکامی جاتی جلیت کی اگر آپ میرے میسیج سنتے ہیں یوٹیوب پہ آپ سنیں پاسٹر جیسٹین مونین پاسٹر شہزاد لیاس لیکھیں یوٹیوب پہ مارے میسیج کھل جائے گے آپ اس میں دیکھیں گے ایک میسیج میں نے جنگوں پہ بارک تیرا سیل سنائی ہے اس میں ایک میسیج ہے جس میں نے بتایا ہے کہ جاتے جلیت کی بڑی بجا تھی کہ اس نے اپنی سپر خودریوں ڈھائیتی اس نے بندہ ہائیتیا ہوا آئیے بھائی ساب اور جو خود نہیں کرتا وہ جلدی مار کھا جاتا ہے میرے زیزو بنامجیس مسیل نے کہا دشمن تجھ پر ملچہ پانے گے آئیں اپنے آنکھیں بند کریں اپنے سرم کو چھپائیں